کے ذریعے سے اب آتے ہیں ابھی تک کی اہم اور بڑی خبر کی اور چوبیس گھنٹوں کے دوران دوسرا ملیٹنٹ حملہ اور یہ دوسرا ملیٹنٹ حملہ جو ہے وہ جنوبی کشمی کے کلگام علاقے کے اندر ہوا صبح بانڈی پورا کے اندر خبر آئی کہ نون لوکل کشمیری نون لوکل مزدور جو ہے اسے گولیوں سے چھنی کر کے حلاق کر دیا گیا وہیں پر بعد دوپر رہنے نماز کے فوراں بعد بجبیارہ ساؤت کشمیر کا علاقہ ہے جہاں پر خبر آئی کہ جمہو کشمیر پولیس کے جوان کو نشانہ بنایا گیا نزدیک سے گولیاں ماری گئی اور اس کے بعد یہ بھی تصدیق ہوئی کہ وہ کانسٹیبل جو ہے وہ سپیشل پولیس آفیسر کی احسیت سے جمہو کشمیر پولیس کے اندر تائنات تھا اب یہ کب ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ملٹنٹ اپنی پریزنس دکھانے میں کہاں پر کامیاب ہوئے ساؤت کشمیر کے اندر جہاں پر آلریڈی سیکیورٹی کافی ہائی الیرٹ پر ہے پچھنے کئی دنوں سے کیونکہ کہیں پر ترنگ آئی ریلی نکل رہی ہے کہیں پر کانگریس کی پدیاترہ ہو رہی ہے اور نیشنل ہائیوے کے آس پاس اس طریقے کے انسیڈنٹس ہونا ایک بڑا الارمنگ ہے اس انسیڈنٹ کے فوراں بعد جبکشمیر پولیس یا ارپی ایف آمی کی طرف سے کئی مقامات پر چھاپ امار کاروائیاں پی گئی کہی ہے جو فلحال ابھی تک بھی جاری ہے انتہائی کرٹیکل سٹیویشن میں اس کونسٹیبل کو اسپتہ لیا گیا تھا ابھی تازہ ترین تفصیلات کیا کچھ ہے جو بندشے کئی علاقوں کے اندر تھی کیا وہ ہٹ گئی ہیں سیدھے ساؤت کشمیر چلیں گے بجبیارہ جہاں سے پیدا حسین اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں پیدا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ بعد دوپہر یعنی نماز کے فوراں بعد خبر سامنے آئی بجبیارہ سے ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو پولیس اور انٹلیجنس ادارے تھے کئی مقامات پر وہ اپنے طریقے سے چھاپامار کاروائی بھی کر رہے تھے کیا کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور اسٹیبل کے حالات جیسے کہ آپ نے اپنے آگاز میں بھی کہا کہ نور سے لے کر سوٹ کشمیر اپنے جنوبی کشمیر کے جلالانتنا کے بجبیارہ دارہ شکوا کی بات کی ہے جہاں پہ آج نماز کے بعد جو ایس پیو جو اپنے جلٹی انجام دینے کے لیے وہاں پر موجود تھے تو ان پر اندازن گولیاں چلائی گئی نزدیک سے اور گولی چلنے کے بعد وہ شدید طور پر زخمی ہوئے اور زخمی حالات میں ان کو جو سب دشتر ہسپتال لے جائے گیا جہاں ان کا علاج جو ہے وہ شروع کیا ڈاکٹر حالانکہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے در سے کوشش ہوگی کہ جو مذکرہ اسٹیو ہے وہ بچنے چاہیے لیکن ساتھ ساتھ بولی چلنے کے بعد میں بتا دوں آگا پورے علاقے کو محاصر میں لے کر تلاشت کروائی گئی جس میں جموکشن سلیس کی اضافی ٹوگڑیا سیارتیو کی اضافی ٹوگڑیا اور انڈان آرمی کی اضافی ٹوگڑیا جو ہے ان کو وہ وہاں پہ پہ پہنچ گیا اور انہوں نے پورے علاقے کو محاصر میں لے کر حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی لیکن میں ابھی جو ابھی تقریباً پانچ ساتھ ہو چکے حالانکہ تقریباً تقریباً جو ٹوگڑیا جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے لیکن جہاں پہ آپ نے کہا کہ جو الورٹ ہے الورٹ کے باوجود بھی یہ حملے ہونا حالانکہ ابھی پندرہ آگست میں جہاں پہ سب سے بڑی تقریبات جو ہے وہ زلہ صدر مقامات پہ ہوتے ہیں تو ابھی جو دن پہلے جب ہوتا ہے تیرہ یا چودہ کی بات کی جائے تو وہاں پہ سیکیورٹی کو اور بڑا دیا جاتا ہے نہ کہ اور لگا دیے جاتے ہیں اور جہاں کہیں پر بھی سیکیورٹی کو لگتا ہے کھچا ہوتا ہے ان کے پاس کوئی انپٹ جاری ہوتا ہے تو وہاں پر سیکیورٹی فورسز کوئی وقت جا کے بغیر وہاں پہ پہ پہنچتی ہے لیکن اس حملے کے حوالے میں آپ کو اشفاق بتا دوں کہ ابھی بھی جو علاج ہے بتا جاتا ہے جو بھی ہماری کچھ دیر پہلے ذرائج کے ساتھ رات ہوئی تو ان کا یہ کہنا کہ ابھی بھی مسکرہ ایس پیو کا علاج جاری ہے اشفاق یہ بتا یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا کیا یہ مین روڈ پر ہوا یا انٹریر روڈ پر کہیں پر یہ کونسٹیبل ڈیوٹی پر تھا اور کیا یہ اکیلے ڈیوٹی پر تھا کیا کچھ پوزیشن ہے پولیس کی طرف سے کیا کچھ کلیر کیا گیا دیکھیں اگر ہم اس دارہ شکوہ کی بات کریں گے حالانکہ دارہ شکوہ بہت کے اندر جو ہے لوگ سہرہ تفریق کے لیے آتے ہیں اور وہاں سے میں آپ کو بتا دوں بہت سارے ایسے دشنی پورا علاقہ جو ہے وہ اسی طلق سے ہوتا ہوا نکلتا ہے جہاں پر یہ مذکورہ ایسیو تائنات تھے حالانکہ وہاں پر ٹرائفک جیمنگ نہ ہو تو باہت کے اندر کوئی اللہ 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 نہ مچے تو اس کے لیے وہ وہاں پر تائنات تھے جو ابھی بتایا جاتا ہے ذرا کے حوالے سے لیکن جب وہاں پر نرزک سے گولیاں چلائی گئی حالانکہ اس کے فوراں بعد وہاں پر جو پولیس یا سی آر سیہ سے اندین آرمی ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے لیکن جب انہوں نے کارڈنٹ سرچ آپریشن چلایا تو لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس خبر ہے ابھی بھی کارڈنٹ سرچ آپریشن ہے اس میں اور کتنا مزید وقت لگے گا یہ کہنا ابھی مشکل ہے اس پاس بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کر کے ٹیٹیلز بڑھتانے کے لیے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے ابھی بھی کارڈنٹ سرچ آپریشن جاری ہے اور کانسٹیبل خطرے سے باہر بتایا جارا ہے علاج مالجہ لگاتار جاری ہے پولیس ترجمان کی طرف سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے نمائند کو یہ کلیر کر دیا گیا ہے